جہور میں نئے ترکیاتی منصوبوں کو حکومت کی منظوری مل گئی ٹریم مارکر سگنل فری کالیڈور منصوبہ بجٹ میں شامل پنجاب حکومت کی جانب سے منصوبے کو بجٹ میں شامل کیا گیا گڑی شاہو جنکشن منصوبے کی بھی منظوری دی گئی سٹینڈنگ کیونٹ کمیٹی برائے خزانے نے منصوبے کی منظوری دی جبکہ وزیر آلہ کی زیرے صدارت گزشتہ روز سٹینڈنگ کمیٹی کا اہام اجلاس ہوا دونوں منصوبوں کو روہ مالی سال کے بجٹ میں شامل کر لیا گیا علی رامے ہمارے ساتھ ہیں اس حوالے سے تفسیرات ان سے جان لیتے ہیں جی علی رامے آگاہ کیجئے گا اور میں نے دو میگا منصوبوں کی منظوری جو ہے وہ اب حتمی وہ سٹینڈنگ کیونٹ کمیٹی برائے خزانہ کی طرف سے دے دی گئی اور اس کا کیونکہ وزیر آلہ پنجاب کے سرباہی میں اہم اجلاس ہوا تھا اور یہ مشروع تھا کہ منصوبہ جات کی منظوری جو ہے وہ سٹینڈنگ کیونٹ کمیٹی برائے فنانس سے اپروول لازمی لی جائے تو اس پر وزیر آلہ پنجاب نے اس کی منظوری دے دی اب گڑی شاہو جنکشن منصوبے کے لیے 3.7 بلین کا بجٹ جو سپلیمنٹی گرانڈ دینے کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی اب دوسری طرف کریم مارکیٹ میں جو ایم ٹو تک ایک سگنل فری کاریڈور جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اس پر پروجیکٹ کو کیونکہ یہ پہلے بھی اس کو بجٹ میں اس میں ایڈ کیا گیا تھا لیکن اب اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اس کو نئے سیرے سے بجٹ میں شامل کیا جا رہا ہے اور اس کے پہلے فیز کے لیے 3.9 بلین کا بجٹ جو ہے وہ بطور سپلیمنٹی گرانڈ اس منصوبے کو دیا جائے گا اور اس کی تکمیل کا بقاعدہ وزیر پنجاب میں ٹاکس تو دیا کہ اس کو جلدہ جلد اس کا آغاز ہو تاکہ یہ منصوبہ بروقت مکمل ہو اور جو ٹیفک کے مسائل ہیں گڑی شاہو میں اور کریم مارکیٹ میں ان کو فوج طور پر حال جو ہے وہ کیا جا سکے لیکن فائنل ایک منظوری جتی طلب مطلوب تھی کہ سٹینڈنگ کیمنٹ کمیٹی جو ہے وہ اس کی فائنل اپروول دے کیا ہے ان کو روہ مالی صاحب کا بجٹ میں شامل کر کے سپلیمنٹی گرانڈ دی جائے یا نہ لیکن اس پر حکومت پنجاب نے منصوبے دے دی ہے اب اس منصوبے کا آغاز جو ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ علی راہ میں ہمارے اسطاب تھے افڈیٹ کر رہے تھے نگران وزیراعالہ کا لڈی اے میں کرپشن کے خاتمے کے لیے مربوط ویجن ٹاؤن پلیننگ ونگ کی ورکنگ کو کرپشن فری کرنے کے لیے کام شروع لڈی اے میں ریجیٹل بلڈنگ کنٹرول سسٹم لانچ کرنے کا فیصلہ جی آئی ایس بیس ٹی پی ونگ مانیٹرنگ سسٹم بھی لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے دورے نایاب سے جی دورے نایاب نگران وزیراعالہ سید محسن نکوی کا ویجن ہے کہ اداروں میں کرپشن کم سے کم ہو اور اس حد تک کنٹرول کیا جائے تھرہو ڈیجیٹلائزیشن کہ کرپشن کرنے کا موقع ہی نہ ہو اسی ویجن کے مطابق اب ایل ڈی اے میں ٹاؤن پلیننگ اور نقشہ جات کے لیے ای فائلنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ای کنٹرول جو بلڈنگ کنٹرول ہے اس کے لیے مانیٹرنگ سسٹم لانچ کیا جائے گا جو جی آئی اس بیس ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹی پی کا بقاعدہ ٹاؤن پلیننگ کا پورا بلڈنگ کنٹرول یونٹ ہوگا اور یہ ایل ڈی اے کے ون وینڈو میں جہاں پہ ایڈنٹیفکیشن ہوتی ہے اسی بلڈنگ میں موجود ہوگا اس پہ کام شروع کر دیا گیا ڈی جی کی منظوری کے بعد اس پہ بقاعدہ کام کیا جا رہا ہے اور اس کے مختلف میکنیزم ہوں گے جس پہ کام جو ہے وہ کیا جائے گا شہری اپنی فائل لے کے آئے گا نقشہ لے کے آئے گا اس پوری فائل کو کمپلیٹ سکین کیا جائے گا جس کی وجہ سے نہ صرف وہ نقشہ بدل سکے گا بلکہ وہ جس مقصد کے لیے جو چیز بھلا رہا ہے وہ اسی مقصد کے لیے پابند ہوگا اور جب کروس ویریفائی کیا جائے گا کسی بھی وائلیشن کے صورت میں تو وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میری فائل گم ہو گئی ہے یا اب ال ڈی ایم اس کا ریکارڈ نہیں ہے کمپیوٹر سے اس کا ریکارڈ پکڑنا بہت آسان ہوگا دوسرا جو باہر بیٹھا مافیا ہے جو غریب لوگوں کو عام لوگوں کو لوٹتا ہے اور ان سے نقشہ بنانے تک جمع کرانے اور ال ڈی ایم اے فیسیلیٹ پاس کرانے کے بھی پیسے چارج کرتا ہے جو کسی قانونی خاتے میں نہیں ہوتے اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی اس پہ کام شروع کر دیا گیا آئندہ چند روز کے اندر ٹاؤن پلینک کے جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے جو ای کنٹرول منیجمنٹ سسٹم ہے وہ بھی لانچ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا جوہر ٹاؤن سے اس کا سیمپلنگ کی طور پر آغاز کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جی آئیس پہ مونینکس لاغو ہو جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ دور نیاب وزیعالہ پنجاب موسیر نقفی الفلا بیلڈنگ پہنچ گئے سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے بزنس فلسٹیٹیشن سینٹر کا دورہ کیا وزیعالہ کا سرمایہ کاروں کے لیے قائم پر کرفتار ون ونڈو آپریشن کا بھی جائزہ موسیر نقفی نے صوبائی اور وفاقی محکموں کے کاؤنٹرز کا معاینہ کیا سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے اینو سیس کا مقررہ مدت میں اجراء یقینی بنانے کی ہدایت کی جبکہ وزیعالہ موسیر نقفی نے ون ونڈو آپریشن کے پورے نظام کا مشاہدہ کیا یہ پنجاب حکومت کا فلیکشپ پروگرام ہے پروگرام کا مقصد سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے وزیعالہ موسیر نقفی کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھی صوبائی اور وفاقی محکمیں ایک ہی چھتلے خدمات فراہم کر رہے ہیں وزیعالہ پنجاب موسیر نقفی کا لاہور تعلیمی بورڈ کا اچانک دورہ تعلیمی بورڈ میں بریک سے قبل فیسلیٹیشن سینٹر کا بیشتر عملہ غائب پایا گیا وزیعالہ کا دفتری اوقات میں عملے کی عدم موجودگی کا سخت نوٹس وزیعالہ موسیر نقفی کا فوری طور پر تمام عملہ تبدیل کرنے کا حکم طلبہ طالبات کے لیے تمام سہولیات کو سات روز میں آن لائن کرنے کا بھی حکم دیا وزیعالہ نے کہا کہ آن لائن سسٹم سے طلبہ کو بورڈ آفیس کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے وزیعالہ کی وزیر تعلیم اور سیکیٹری تعلیم کو فوری طور پر بورڈ پہنچنے کی ہدایت ان کی جانب سے کہا گیا کہ طلبہ طالبات کے ایشیوز کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے وزیعالہ پنجاب محسینک بھی بغیر اطلاع تعلیمی بورڈ پہنچے ابھی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ بجلی کے بلوں کی عدد مدائیگی کا معاملہ پنجاب ایڈوکیشن کامپلیکس ہال روڈ میں بجلی کارڈ دی گئی ڈائریکٹر کالوجز ڈی پی آئی ایلیمنٹری کے دفاتر کی بجلی بھی بند ڈائریکٹر کمیونٹی سکولز ایڈوکیشن اتھارٹی کے دفاتر میں بجلی بند کر دی گئی ایڈوکیشن کامپلیکس میں بجلی اٹھالیس گھنٹے سے بند ہے اور بجلی کی بندے سے دفتری کام ٹھپ ہو کر رہ گئے اور سائلین خور ہیں جنید ریاض سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں جی جنید ہم پنجاب ایڈوکیشن کامپلیکس میں موجود ہیں جہاں پر ڈسٹک ایڈوکیشن اتھارٹی ڈی پی آئی ایلیمنٹری اور ڈریکٹر کالوجز کے دفاتر میں اٹھالیس گھنٹوں سے لائٹ کاٹ دی گیا ہے جس کی وجہ سے سائلین کو مشکلات کا سامنے ہے اور یہاں پر جو اسازہ دور دراز سے آتے ہیں ان کے کام نہیں ہو پا رہے اسی والے سے ہم بات کریں گے اسازہ سے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں بجلی نہیں آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھالیس گھنٹے سے بجلی کٹی ہوئی ہے اور اس میں جو ایجی آفیس ہے وہ فنڈ جاری نہیں کر رہا بل ادا کرنے کے لیے جس سے پورا کمپلیکس جو ہے وہ سمجھ لوگ کے بند پڑے سارا سٹاف جو ہے وہ مطلب ہے آفیس سے ادھر ادھر ہو صرف اس وجہ سے کہ بجلی نہیں ہے اور کام نہیں ہو رہا یہ آپ نے بات سنیہ اسازہ کو کس قدر مشکلات کا سامنے ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے چوبیس لاکھ رفے کی ادائیگی ہے جو کہ ایجوکیشن کمپلیکس نے ادا کرنی ہے اور لیسکو نے یہاں پر بجلی کارڈ دیا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پورے کا پورا جو ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہا ہے اور کوئی کام جو ہے یہاں پر نہیں ہو رہا ٹھیک ہے بہت شکریہ جو ندیاز ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے رہوار ائرپورٹ کے طرف میں دھنکا راج علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول جوزوی طور پر متاثر اندرون اور بیرون ملک روانلی کی نو پرواز تاخیر کا شکار ہے جبکہ بیرونی اور اندرون ملک سے آنے والی پانچ پروازیں بھی لہور لینڈ نہیں کر سکیں مسکت اور رمچی ریاضی اور جدہ کی پروازوں کو لہور آمد میں تاخیر کا سامنا ہے ائرپورٹ پر جہازوں کو موسمیاتی وارڈنگ جاری کپتانوں کو احتیاط برتنے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں اسی طرح حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹر وے ایم ٹو کو ٹریفک کے لیے کھولا گیا ہے موٹر وے ایم ٹو کو پندرہ گھنٹے کی بندش کے بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے حد نگاہ میں بہتری ہوئی ہے جس کے بعد موٹر وے ایم ٹو کو ٹریفک کے لیے کھولا گیا ہے اور موٹر وے ایم ٹو کو پندرہ گھنٹے کی بندش کے بعد ٹریفک کے لیے کھولا گیا ہے شہر لاہور میں اس وقت فضائی آلودی کیا صورتحال ہے دھن کی کیا صورتحال ہے اور محق پر موسمیات کی جانب سے کیا پیش کوئی کی جا رہی ہے کومل اسلم سے بات کر لیتے ہیں جو ہے وہ لاہور کے باتشیوں کو تھوڑا سا پریشان تو کٹ کی ہے لیکن لاہور یہ دھون کو انجوائے بھی کرنا چاہتے ہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں یہ بہت خوبصورت سی ہے بہت ہی اچھی خوشپو جو ہے وہ شہر لاہور کے باتشیوں کو اپنی طرف راغب بھی کر گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں موسم تبدیلیاں دکھاتا ہے تو لاہور یہ اس تبدیلی کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں انجوائے کرتے ہیں تھوڑی سی پریشانی تو پھر موسم تبدیلی کے وجہ سے لاہوریوں کو برداشت کرنا ہی پڑتی ہے وہیں ہم بات کرتے ہیں اس وقت یہ صورتحال کے حوالے تو اس وقت جو ہے وہ صورتحال کینے ہلکی پھلکی بھی پھیڑنا شروع کر دیا ہیں بادلوں کا بھی بس سیرہ ہے دھون میں بھی تھوڑی سی کمی دیکھی گئی ہے اور کم سے کم درجہ حرات ساتھ اور ساتھ سے زیادہ جو ہے وہ کس دیگری تک جائے گا پارشنے سے متعلق پھر میں کوئی بھی امکانات موجود نہیں ہے بہت شکریہ بھرے کے بعد آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اہم اجلاس اجلاس کی صدارت نیا نواز شریف اور شہباز شریف کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ اجلاس میں مریم نواز، اس آگدار، احسین اقبال شریک ہیں حمزہ شہباز، رانہ سناولہ، سردارہ یاد، صادق خوجہ سادھ، رفیق سمیر دیگر بھی شریک ہیں لاہور اور اسلام آباد کی قومی اور صوبائی سمنی کے امیدباروں کے پارٹی ٹکٹ کے لیے حتمی انٹرویوز جاری ہیں بات کر لیتے ہیں توقیر اکرم سے جی توقیر آج بلکل دوہزہ چوبیر کے تیاریوں کا تلسلہ جو ہے وہ بھرپور انداز میں جاری ہے مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ بھی اس تیاریوں میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے میں سب گرم ہیں اور انٹرویوز جو ہیں وہ کیا جارہے ہیں آج جو ہیں وہ زلالہ ہور کے تقریباً چودہ جو ہیں جبکہ تیس جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے امیدباروں کے انٹرویوز کیے جائیں گے جبکہ ٹوٹل جو ہیں وہ دو سو تہتر امیدباروں کے انٹرویو کیے جائیں گے جس میں اسلام آباد کے امیدبار بھی شامل کیونکہ گزشتہ روز جو ہے وہ نواز شریف کی طبیعت نساز ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اجلاس کو کینسل کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے تقریباً پارلیمانی بورٹ کا اٹھاروہ اجلاس آج جاری ہے جس کی صدارت جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور دو سو تہتر میں سے دو سو پچاس جو ہیں وہ انٹرویو لے جائیں گے زیادہ لاہور سے جبکہ تئیس جو ہیں انٹرویو لے جائیں گے اسلام آباد کے امیدواروں کے انٹرویو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے بقتن پا بقتن انٹرویو کیے جا رہے ہیں زیادہ لاہور سے وہ مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما بھی اجلاس کے اندر موجود ہے اور سلسلہ جو ہے جاری ہے تقریباً چار بجے تک اس انٹرویو کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس کے اندر کہاں یہ جا رہے گا کہ آج تقریباً آخری روز ہوگا اس اجلاس کا جس کے اندر فائنل کر دیا جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آگے کی حکمت عملی کیا کی جائے گی اور اسی حوالے سے خواجہ سعاد رفیق مریم اورنگ سیب سمیت دیگر جو قائدین ہیں رہنما ہیں وہ بھی اجلاس میں شریک ہیں اور جو سفارشات ہیں اس کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد کہایا جا رہا ہے کہ آج تقریباً چار سے پانچ بجے کے درمیان پریس کانفرنس لی جائے گی اور اس میں حتمی طور پر اعلان بقاعدہ طور پر کر دیا جائے گا پریس کانفرنس میں بقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا بہت شکریہ تاکیر اکرم چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو کا لاہور سے انتخابات میں حصہ لینے کا معاملہ بلاول بھوٹو کے کاغذات نامزنگی کی جانچ برطال کا عمل شروع بلاول بھوٹو کی جانب سے سینئر کانوندان ارفان قادر افتخار شاہد ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش ہوئے اس حوالے سے بات کریں گے حسن علی ہمارے ساتھ ہیں جی حسن علی کیا ڈیٹیلز ہیں اس وقت جو ہے وہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرباری کی اتناس لگا تھا ان کے کاغذات نامزنگی پر اس کے حوالے سے جو ہے وہ آر او کے پاس سماعت جرد جاری ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سینئر کانوندان ارفان قادر گئے ہیں تو وہ انہوں نے جو ہے وہ آر او کے سامنے پیش ہوئے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنے میں جی اگل& موض antagonہ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قتم ہو چکی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جانب سے جہاεται کہ جہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جانب سے جانب سے یہ کہا جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جسی کے بات پارٹی مانٹیلز جو ہے یہ اتراز لگا تھا پارٹی residentialز بتا حسن علی کیا تھا اور اس지가 قتم کیا جائے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر ہی جو ہے وہ انتخاب پاک کے احسان لے سکیں کہ اس حوالے سے جو ایک ترخواست ہے وہ پاکسان پیپ ایک پارٹی کی جانے سے دین جائے گی بہت شکریہ حسن علی ایک سائز ناکوں میں پکڑی جانے والی گاریوں بارے اہم فیصلہ ٹیمپرڈ نون کسٹم پیٹ چوری کی گاریاں اب ایک سائز کب سے ملے گا کب سے ملی گئی ٹیمپرڈ گاریاں محکمہ ایک سائز سرکاری استعمال ملائے گا ہمارے ساتھ علی سائی ہیں ڈیٹیلز جانیں گے ان سے جی علی سائی کیا تفصیلات ہیں محکمہ ایک سائز کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر لاہور سمیت پنجاب بھار میں ٹوکن ٹیکس ناد ہندگان ناند رجسٹرڈ اور جو سموک کے حوالے سے گاڑیاں ان کے خلاف ناکہ بندی کی جاتی ہے تو اسی دوران درجنوں ایسی گاڑی پکڑی جاتی ہیں جو چوری کی ہوتی ہیں نان کسٹم پیٹ ہوتی ہیں یا وہ ٹیمپرڈ ہوتی ہیں تو محکمہ ایک سائز کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسی تمام گاڑیاں جو چوری شدہ ہوں یا نان کسٹم پیٹ ہوں اور وہ ٹیمپرڈ ہوں تو ان کو قبضے میں لیا جائے جو ٹیمپرڈ گاڑیاں ہیں ان کو بقاعدہ طور پر سرکاری استعمال میں لائے جائے گا پہلے ان کی لیبارٹری کروائی جائے گی اور اس کے بعد ان کو سرکاری نمبر لائٹ کروائے جائیں گے اور محکمہ ایک سائز ان کو استعمال کر سکے گا دیگر اگر کسی محکمہ کو ضرورت ہوگی تو وہ پراسس کو ڈاپٹ کرتے ہوئے وہ بھی گاڑیاں لے سکے گا چوری کی گاڑیاں فوری طور پر پولیس کے حوالے کی جائیں گی نان کسٹم پیٹ گاڑیاں جو ہیں وہ کسٹم کے حوالے کی جائیں گی ڈی جی ایک سائز کی جانب سے اس پر سیزر رولز تیار کیے گئے ہیں جن کو سیکٹی ایک سائز کو بجوا دیا گیا ہے اور اس کو مزید جو ہے اپروال کے بعد حکومت کو بجوا جائے گا حکومت کی جانب سے جیسے ہی فیصلہ ہوگا اور اس رولز کی منظوری ہوگی اور اس قانون پر عمل درامت کا حکم دیا جائے گا تو پنجاب بار میں جو ٹیمپرڈ گاڑیاں ہیں ان کو ایک سائز پکڑے گا اور ان کو سرکاری استعمال میں لائے گا کے پی کے میں یہ مارڈل چل رہا ہے پچھلے عرصہ درامت سے اور جتنی بھی ٹیمپرڈ گاڑیاں ایک کے پی کے ایک سائز قبضے میں لیتا ہے ان کو سرکاری استعمال میں لائے جاتا ہے ایک سائز حکام کا کہنا ہے اس سے ایک تو بڑے پیمانے پر جو سرکار کا پیسہ ہے وہ گرداری میں پچھلے ہیں شہر کے اکثر اور بیشتر یوٹلیٹی سٹور پر آٹے کی سپلائے تاتل کا شکار ہے آٹ بجے سے یوٹلیٹی سٹور کھلے ہیں مگر آٹے کی سپلائے ابھی تک نہیں پہان سکی ہے یوٹلیٹی سٹور پر آنے والے سارفین آٹے کی سپلائے نہ آنے سے پریشان ہے انتظامی کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے سارفین کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے شہرزاد خان اب دالی بتا رہے ہیں جی شہرزاد اگرچہ آج یوٹلیٹی سٹور کلے کافی گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود تحال شہر کے اکثر اور بیشتر یوٹلیٹی سٹور پر آٹے کی سپلائی نہیں پہنچ سکی اور اس حوالے سے آپ کو آٹے کی خریداری کے لیے آنے والے سارفین مایوس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آدھا دن گزر چکا ہے لیکن اس کے باوجود آٹے کی سپلائی تاتر کا شکار ہے اور اس کے علاوہ آٹے کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے جس کے باعث سے سارفین کی مشکلات میں کافی اتک اضافہ ہو گیا ہے اور گزشتہ ایک سال کے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ ایک سال کے دوران جو گروسری کا بجٹ ہے وہ تقریباً ڈبل ہو چکا ہے یعنی پانس سے چھ افراد کا جو گرانہ ہے اس کا اگر گروسری کا مہینے کا بجٹ دیکھیں تو وہ اب تقریباً دوگنا ہو چکا ہے اس وقت ہم دھرمپورا ہی اٹری سٹور پر موجود ہیں اور یہاں پر بھی کچھ کچھ کنجومرز آٹے کی خریداری کے لیے پہنچیں ہیں ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال آپ خیرید سے ہیں اسلام جی خیرید سے ہیں آپ کہاں سے یہیں کی ریشی میں یہاں گئے ریشی کیا نام آپ کا علی علی آپ بھی آٹا لینے آئے ہیں جی میں بھی آٹا لینے آئے ہوں صورتحال دیکھیں آپ کو آٹا ہے یعنی جب چکل لگا آٹا ہی نہیں ہوتا ان کے پاس اور آٹا باہر سے بھی مہنگا دیتے ہیں یہ اگر کارڈ نہ ہو تو یہ عجیب ہی ہے صورتحال بار بار چکل لگواتے ہیں کبھی شام کو تو ان کے بریک ٹائم ہی ختم ہوتی جو آپ نے اس حوالت سے اکثر بیشتر سارفین یہ کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو اشیاء زوریاں ہیں یوٹریلڈی سٹروں پر وہ اب قدریں مہنگی ہو چکی ہیں اور یہ مسئلہ بارہا ہماری طرف سے بھی ہائی لائٹ کیا گیا کہ اب چینی یہاں پہ ایک سو پچو منٹ پر ہے اور اوپن مارکٹ کے اندر ایک سو چالیس روپے فی کلوگرام ہے اسی طرح جو درجہ سوم کا گی ہے وہ یہاں پہ تقریباً چار سو چار سو سے زائد قیمت پر ہے اور اوپن مارکٹ کے اندر وہ تین سو ایسی تین سو نوی روپے فی کلوگرام کے حساب سے بیچا جا رہا ہے اور تیال باقی بہت شکریہ شہزاد خاندالی